بسم اللہ الرحمن الرحیم ربزید نیلما آج ہمارا ٹاپک ہے لیکچر نمبر ہے اینڈ ٹین ٹاپک تیمپریٹ ڈیسیڈوز فریس تو کلاس سب سے پہلے تیمپریٹ ڈیسیڈوز فریس کی ہم ڈیفنیشن کریں گے وٹ اس تیمپریٹ ڈیسیڈوز فریس یہ شورٹ گوشن آپ نے یاد کر لینا ہے سب سے پہلے تو تیمپریٹ ڈیسیڈوز فریس وہ فریس ہوتے ہیں جو ڈرائی سیزن کے اندر اپنے لیوز کو جو ہے وہ شیڈ کر دیتے ہیں اپنے لیوز کو گرا دیتے ہیں تو ایسے فریس جو ڈرائی سیزن میں خوشک سیزن میں پانے کی جب ڈیفیشنسی ہو تو اپنے پتے جب گرا دیں ایسے فریس کو کہتے ہیں تیمپریٹ ڈیسیڈوز فریس اس کی ڈیفنیشن ہمارے پاس اور سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس انسر ہوگا پاکستان کے اندر یہ نیلم ویلی اور شوگرہ یہ پاکستان کے علاقے کے اندر یہاں پرائزنٹ ہوتا ہے جبکہ ورلڈ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ورلڈ میں ساؤت ایسٹ امریکہ اس کے ساتھ انڈیا چائنہ اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا جیپین ساؤت ایسٹ ایشیا یورپ اور اسٹرن نورٹ امریکہ اور ساؤت امریکہ آسٹریلیا 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 تو انسر ہے اگر ہم ایکویٹر سے دور جاتے ہیں تو جو ٹیمپلیچر ہوتا ہے جو رین فال ہوتا ہے وہ رین وال کونسٹنس نہیں ہوتا کونسٹنس کا مطلب یہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور ان علاقوں میں ڈسٹنگ ونٹر اور سمر سیزن ہوتے ہیں مطلب بہت شدید ہوتے ہیں تو جب ڈرائی سیزن آتا ہے ڈرائی سیزن میں یہ ہوتا ہے ایسے پلانٹس کی جو ابزپشن ریٹ ہوتا ہے وارٹر کا نیچے سے وہ کم ہوتا ہے جبکہ جو ٹرانسپاریشن ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں پلانٹ اپنے اندر ایسی اڈاپٹیشن لے کے آتے ہیں جس سے وہ ٹرانسپاریشن کو سٹاپ کر دیں اور اور ٹرانسپاریشن جب سٹاپ ہو جائے گی تو وہ اپنے اندر وارٹر کی ڈیشنسی کو کمپلیٹ کر لیں گے ڈرف کنڈیشن کے اندر ان کے اندر یہ جو ایڈاپٹیشن آئی ہے وہ یہ ہے دی شیڈ دیئر لیف ان دا ڈرائی سیزن ڈرائی سیزن میں اپنے جو لیف ہوتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں اور جب لیف گر جائیں گے تو سٹومیٹا ریمو اور دوسرا ہے کہ اگر جو رین فال ہے اس کے اندر اگر ڈیلے ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی یہ جو پلانس اور ٹیمپریٹ ڈیسیڈل سٹریس اپنے اندر ایسا چینج لے کے آتے ہیں کہ وہ جو لیف فارمیشن کا پروسس ہوتا ہے اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں ویڈ دا ہیلپ آف ہارمونز اور آپ نے چپ نمبر ٹری میں ڈسکس کیا تھا ہمارے پاس اب سسے کیسیڈ ہوتا ہے ایتین یا ایتھائلین سی ٹو ایچ فور ہارمون ہیں یہ دو ہارمون جو ہم نے پڑھے تھے دیار دا گروت انہیبیٹرز اور انہیبیٹ گروت سٹیم اور لیف جو ہمارے پاس دیاری and dry season in these areas distinct summer and winter season and same the these not absorb enough water which is evaporate during the transpiration water itna نہیں ہوتا جتنا کی transpiration ہوتا ہے so they shed their leaves in transpiration اپنے transpiration کو کم کرنے کے لیے اپنے پتے گرا دیتے ہیں sometimes there is a delay in the rain بعض کار رین میں اگر delay ہو جائے تو یہ leave formation کے process کو delay کر دیتے ہیں adopted delay in the formation of new leaves until the derf process next ہے rainfall mcq is very important 750 to 1500 mm millimeter جو rainfall ہے یہ انوال ہوتا ہے ساتھ ہی temperature it is very important mcq 4 celsius to 30 celsius celsius temperature is very important in that environment next short question ہے right on the important plants of the temperate deciduous frisk answer ہوگا some dominant plants are texas bakata pinus valichiana and barbis lyceum these are the major and dominant plants which are present in the temperate deciduous frisk and the same many herbs and the shrubs which having five meter height ایسے herbs اور shrubs ہیں جن کی جو height ہے وہ five meter ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سم grass funds اور herbaceous plants بھی present ہوتے ہیں many moses moses are the bryophytes which belong to second group messiah liver warts it is the first group of bryophytes which having no xylem and floin and there is no system of transport there is no leaf seed formation there is no leaf formation and the lichens are the mostly lichen is the association between fungi and algae they are also present in that temperate deciduous fresh next class animal and it is a very important short question جیسے plants کا short question important ہے ویسے animals کا بھی short question important ہے جو major type کے animals present ہیں انس کے اندر وہ کون کون سے ان کے scientific نام آپ نے جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس مکاکا مولیٹو مکاکا مولیٹو جو ہے یہ رائزس منکی کا جو ہے وہ scientific name ہے اس کے ساتھ ہی black bear جو scientific name ہے وہ ہے سلینیرو سلینیرو اس ٹی بی ٹینس تو آپ نے یہ نام یاد رکھ دینا نیکس ہے ہمارے پاس سیلس بینگا لینسز فیلس بینگا لینسز is the scientific name of common لیوپار اور باقی جو ہیں ڈیئر والف بیکٹیریا سنجائے and ارث وم are existed in that temperate deciduous fresh اس کے بعد نیکس ہمارے پاس آتی ہے soil condition temperate deciduous fresh کے اندر جو soil ہے وہ mostly fertile ہوتی ہے گریش براؤن in color ہوتی ہے اور اس کے ساتھ it is very it having abundant in organic compounds so it have that plants which having the ability to absorb maximum nutrient from the soil it is very fertile soil so the soil is fertile brown grish abundant in organic matter and also in organic matter because it having fungi and bacteria which are the decomposers and convert the litter organic matter into in organic substances and it having the maximum water holding capacity پانی کو hold کرنے کی جو ability جس soil میں maximum ہوتی ہے اس میں plant جو ہیں وہ آسانی سے water absorb کر سکتے ہیں اس کے بعد next human impact یہ بھی short question آیا ہے پاس پیپر کے اندر تو آپ نے اس کو یاد بیر رائز منکی باب کار مان لائن یہ میجر جو ہے مامل ہیں جو کہ temperate seed of fresh کے اندر پیدن ہوتے ہیں تو کلاس جو یہ predators ہیں یہ human activities کی وضع سے destroy ہو گئے ہیں ان کے جو numbers ہیں وہ decrease ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے کی جو بائیو diversity ہے وہ damage ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہمارے human activities کی وجہ سے agriculture کی جو land ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے tempered seeders fresh کو remove کر دیا ہے اس کے علاوہ timber اور lumber کی requirement کے لیے یعنی furniture اور جو ہم جلانے کے لیے لکڑی use کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے tempered seeders fresh کو damage کر دیا گیا ہے اور اس کے numbers جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اس یعنی ان پریڈیٹر کے جو numbers ہیں وہ کیا ہو گیا ہے man uses the lumber and timber of these forests and also use the land of for agriculture human activities decrease the temperature of the deciduous fresh اور human activities کے جو temperature ہے وہ بھی vary ہو گیا ہے تو کلاس یہاں پر ہمارا lecture کرنے ہوتا ہے thank you allah حافظ